پی اوکی ہمارا ہے ہمارا ہوگا اور دوزار بائیس کے پہلے پی اوکی بھارت میں آ جائے گا یہ سنجے راؤت کا کہنا ہے اور سنجے راؤت نے کیا کہا ہے ساؤنڈ بائٹ میں ہی سنتے ہیں اب کل دنوں میں پی اوکی ہمارا شٹیٹ ہو جائے گا ایسی بات ہمی شاہ جی کرتے ہیں ڈیفنس منیشٹر ہمارا رادنا سنگھ ساپ کرتے ہیں پردھان منتری مودی جی کرتے ہیں تو پورا کشمیر جو پاک اکوپیڑ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا کیونکہ یہ پورا شٹیٹ کشمیر یہ ہندوستان کا ہے وہ ہزار بائیس کا پہلے پی اوکے ہندوستان کے قبضے میں آ جائے گا جس طریقے سے تمام پینل موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم پاکستان کو یہ چیز تو سپشٹ کی جا چکی اور تب ہیلے اس چیز کی آہر پاکستان میں سنائی بھی دے رہی ہے اور عمران خان نے کچھ دیل پہلے ٹویٹ بھی کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک بار پھر سے میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں میں پی اوکے میں پہنچوں گا اور وہاں کی جنتا کو مزفر آباد میں بتاؤں گا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے بھارت کیا کر رہا ہے انتراشتری جگہت پر اس نے بتانے کی کوشش کی لیکن کچھ ہوا نہیں اور کل ملا کر کے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن کشمیر سے ایک اور جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی بتائیں گے چھوڑے سے بریک کے بعد سب سے پہلے جمہو کشمیر سے جو خبر آری وہ آپ کو بتا دیتے ہیں سوپور میں لشکر تیبہ کا ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے سرکشابلوں کے ساتھ مٹھےڑ میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر آصف مارا گیا ہے دو دن پہلے سوپور میں ویپاری پر حملہ ہوا تھا اور آصف پری شک تھا اور دو دن کے بھیتر ہی لشکر کے اس کمانڈر کو مار گرائے گیا کیونکہ ایسی خبر آ رہی تھی کہ ایک بار پھر سے آتنکی کوشش کر رہے ہیں کہ ویپاریوں کو نقصان پہنچائے جائے کسی طریقے سے سیپ کی فصل ہے وہ منڈیوں تک نہ پہنچے ویپاریوں کو دھمگانے کی وہ کوشش کر رہے تھے ایک ویپاری پر نشانہ بنائے گیا اور ترنت لشکر اس کمانڈر کا کام تمام کر دیا گیا کم سے کم شازیہ بریک میں سے پہلے جس چیز کا میں ذکر کر رہا تھا اور جتین سنگھ کی میں نے بائٹ بھی سنائی تھی اور اسی خبر کو اس سے میں ریلیٹ کر دوں کہ دو دن کے بھیتر ہی ایک کشمیری کو نشانہ بنائے گیا اور لشکر کے اس کمانڈر کو ڈھیڑ کر دیا گیا یہ چیز تو پوری دنیا کو میں ہم آپ نے بتا دیا اور پی اوکے کی بات کر کے بتا دیا کہ کشمیر انٹرنل میٹر ہے جن کا نام لے کر کے جن کا کوٹ لے کر کے جن کا ٹویٹ لے کر کے کل پاکستان پورا پرچہ لے کر کے بیٹھا تھا راہل گاندین کمپنی بلکل اور بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ انتر ہے ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں جب میں ان کی سوچ کی بات کرتی ہوں تو میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں چین اور پاکستان کے جوائن سٹیٹمنٹ کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں میں ہمارے ہی اپنے دیش میں ہمارے ہی اپنے سرزمی پر پیدا پلے ہوئے لوگ جنہوں نے نمک کھایا ہے بھارت کا جو لگتار صرف اور صرف پاکستان پروپوگانڈا مشینری کا اہم حصہ ہیں اور وہ سارے اوزار اور ہتھیار پروائیڈ کرتے ہیں جو پروپوگانڈا سے جڑے ہوئے ہیں جس کے چلتے پاکستان کو ایک ہینڈل ملتا ہے ایک بہانہ ملتا ہے اپنے غلط نریٹیو کو اور ایجنڈا کو بڑھانے میں ایک طرف ہم لوگ کو دیکھیں یہاں پہ کی پورا ایجنڈا ہم نے بدل دیا ہے ہم کہہ رہے کشمیر پر بات ہی نہیں ہوگی پیوکے پر بات ہوگی اور اب مجبوراً عمران خان کو بات کرنی پڑھنے ہی مزفرہ بات پر اب جواب دینا پڑے گا جنیوہ میں جا کر کیا ہو رہا ہے پشتون میں بھی گواہ میں اور یہ بھی بتانا پڑے گا کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے بلوچ لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے ایجنڈا کیسے بدلہ ہے آپ ہمیں دیکھیں ہم لوگ جاتے ہیں ودیش بھارت کے لیے لڑتے ہیں اور ان کے لوگوں کو آپ دیکھیں چاہے وہ شیلہ رشید ہو چاہے وہ پورا تکڑے تکڑے گینگ ہو چاہے وہ یہاں پہ ارون کے جریوان ہو یا ادھیر انجن چودری ہو جو پارلیمنٹ میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ یو اینج مدستہ کرے گا ان کے تھرڈ پارٹی انٹیونشن کو وہ صحیح مانتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ انتر ہے یہ بہت بڑا انتر ہے اور پورے گھیرہ بندی جس طرح سے پاکستان کی ہوئی ہے چاہے وہ اب بینککوک دیکھیں ایف ای ٹی ایف پر چاہے آپ جنیوہ میں دیکھیں پھر آپ دیکھیں گا نیو یوک میں کیا ہوتا ہے اور اب دیکھیں پی اوکے میں کس طرح سے سور اٹھائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بلوج کے لوگ اور پشتون لوگ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مانوادی کار کا ولنگن جو کیا جا رہا ہے بلکہ امران خان کے پرانے ساتھی اور پور ودایق بلدیو جی بتاتے ہیں جو کہ وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں سکھ ناغرک ہے پاکستان کے وہ بتاتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں کس طرح سے ہوا بدل رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس وقت یو این ایچ آسی میں اور تمام جگہوں پر ہو سکتا ہے اس چیز کا مزاگ بھی اڑایا جا رہا ہو کہ وہ پارٹی وہاں جو ساٹھ ساتھ تک راج کرتی وہ پارٹی جو کہتی ہے کہ کشمیر جو ہے کشمیر ہمارے کارن سے ساتھ ہے ہم نے یہ کیا کشمیر پر ہم نے وہ کیا کشمیر پر راج کیا وہ پارٹی کو کوٹ کیا جاتا ہے اس کے نیتا کو کوٹ کیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم تو کہہ ہی رہے ہیں دیکھیں کشمیر جل رہا ہے پوری دنیا مانے نہ مانے ان کے اپنے نیتا کہہ رہے ہیں یہ تو اس سے زیادہ شرم اور کیا آئے گی دیکھیں سچن جی سب سے بڑی بات میں بہن ساجیہ جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ خود پھوٹ ڈالو راج کرو کی باتیں کر رہی ہیں ان کی باتوں سے ساپ جائن ہوتا ہے ہم تو نہیں کہتے بھائی ہم تو کہتے ہم سرکار ہمارے آپ کے مدوید ہو سکتے ہیں آپ اس مدوید کو بیٹھ کے سلجائیے نا آپ اس میں اس کو انتر راشتری مدے پہ پاکستان کے نام پہ کیوں منا رہے ہیں بیٹھ کے پہلا بات دوسری بات میں سوال آئے پاکستان پھر تو منولار خٹر کا بھی نام لے گیا تھا پھر تو منولار خٹر کا بھی نام لے گیا تھا منولار خٹر جانا چاہتے تھے منولار خٹر اس بیمار میں منولار خٹر بیٹھ کر کے جانا چاہتے تھے منولار خٹر کو آپ پر سپریمکورٹ دیکھا ہے کہ بھئی آگر کل کو کچھ ہو گیا تو ذمہ داری کس کی ہوگی دانویر جی یہ پروپیگنڈا مجھے ایک بات بگئی ہے ٹھیک ہے آپ اگنسٹ ہیں آپ گورنمنٹ کے اگنسٹ رہی ہیں لیکن گورنمنٹ کے اگنسٹ ہوتے ہوتے ہیں آپ کم کنٹری کے اگنسٹ ہوگے اور دوسری کنٹری نے آپ کو کوٹ بھی کر دیا آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے آدھو پیر تک دوبارہ یہ سٹیٹمنٹس آجیں کہ دانویر جی کشمیر میں سب ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں ادھر پیوکے کی تصمیریں آ رہی ہیں لیکن کانگرس لگاتار اس کشمیر کو کوٹ کر کے وہ کریے اور اسی کا فائدہ وہ پاکستان اٹھاتا ہے ایک سیکنڈ سر دو ایوکے میں کیا رہا ہے وہ دینے کو مل رہی ہے آپ کا موڈی ہیٹ اتنی گہرائی تک جا چکا ہے موڈی سے اتنی نفرت ہے کہ موڈی کو ہرانے کے لیے آپ دیش کو ہرانے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے اور آپ کا آپ سینہ کے اینگ غلط بیان باجی مت کریں نفرت نہیں ہے آپ تو سینہ کے اینگ نفرت نہیں ہے ہماری بات سینہ بلکل میں آپ کو بولنے دوں گا سینہ والوں کے بات سننے سے میں تو آپ کو پوری اجت کے ساتھ سنوں گا اجت کے ساتھ لیکن نفرت کی بات نہیں اجت کا رہے رہے بات تمیزی کر رہے ہیں موڈی کے پانٹی سے نفرت کہہ رہے ہیں کہ نفرت کانگریسی پھیلا رہے ہیں ہمارے ایکسپریشن کو روک رہے ہیں ستہ میں رہ کے ہمارے بھولنے نہیں دیا جا رہا تھا اسی بات کر رہے ہیں آپ کو سننے کے لئے پورا دیش بہتاب ہے لیکن آپ بہتاب نہیں ہیں نفرت کی باتیں مت کری مسید تیوی پورے دیش کو بتانا چاہ رہا ہے ہمارے ہوا دانو بیر جی حقیق نہیں 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 آپ نہیں چاہ رہے کی آپ ہمیں بھانتے سینہ کی باتیں آپ کو سنمان یہ دیپاگ جا تھوڑی ڈسپیکٹ رکھیں ڈیپاک جا تھوڑی نیک سکتا ہے یہ وہ رسپکت ہے یہ وہ رسپکت ہے آپ کو دیرے گریاں آ لیں گے چاٹکار تک ایسے بولیں گے میں ان کو بازپا کا چاٹکار بولوں گی بازپا کا چاٹکار بولوں گی آپ کتنے نیچے ستر تک گر سکتے ہیں یہ ہے میں تو بہترات امتی بول رہا ہوں لیکن آپ چاٹکار بولتے ہیں کہ جو بھی کوئی دیش کو بات کرے اس کو بہترات چاٹکار بتا دو اس کو اسے بڑا کوئی نہیں ہے لیکن آپ اچھا دی پکے گئے دانمیر جی ان کو آپتی تھی چارٹوکار شبت پہ ہے نا یہ اگر سینہ پہ سوال اٹھائیں یہ کہیں کہ پلواما جو ہے وہ کروایا گیا یہاں پر ہے عمران کھان کا سرم لالے تو ٹھیک ہے یہ سوال اٹھائیں سینہ پر یہ کہہ دیں کہ وہاں پر بالاکوٹ ہوا ہی نہیں ثبوت لے جاؤ تو ٹھیک ہے یہ سینہ پر سوال اٹھائیں کہ ان کے سرجیکل سٹائک بھی نہیں ہوئی تو تو یہ ٹھیک ہے یہ سینہ پر سوال اٹھا کر کے پاکستان کا ساتھ دے دیں تو ٹھیک ہے لیکن ان کو اگر کوئی شبد کہہ دے کہ اگر ان کو کوٹ کر کے پاکستان کوٹ کر رہا ہے چارٹوکار شبد کا پریو کر دے تو ان کو آپتی ہو جاتی ہے جو پاکستان نے یومن رائٹس کمیشن میں فورم میں جو ڈوزیر پریزنٹ کیا ہے اس میں پہلے پنے پر راہول گاندی اور عمر عبداللہ کو ہی کوٹ کیا ہے اور یہ پورے دیش کے لیے شرم کی بات ہے خاص طور سے میرے جیسے سینکو کے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے جنہوں نے اپنا جیون پورا اس کشمیر کے لیے لگا دیا میرے جیسے اور میرے جیسے کئی لوگوں نے کتنے سالوں کے اپنی جوانی کے سالوں کی آہوتی ہم نے دے دی نہ ہم نے دیوالی دیکھی نہ ہولی دیکھی ہم نے کتنے ساتھی گوائے اور اس دیش کے نیتا جو ہیں ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے تو میرے لیے یہ ایک کالا دیوست سمان ہے بہت شرم کی بات ہے اور جو لوگ اس چیز کو سمرتن کرتے ہیں اس بات کا سمرتن کر رہے ہیں ان کو تو چلو بر پانی میں ڈوم مر جانا چاہیے جہاں جی آپ ایک دم لیڈ لے لیں اور آپ چلو بر پانی میں مر جائیں گے آپ نے اس بات کا سمرتن کر رہا اچھا کیا مطلب ہے تو مطلب یہ جائز ہے آپ کو نظر میں ہے کہ یہ شرمناک کا شرم آنی چاہیے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا نہیں نہیں شازیہ 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 ان کو ابھی بھی شرم نہیں آتی شازیہ ان کو ابھی بھی شرم نہیں آتا مجھے ایک بات بتائیں شازیہ 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 یہ پاکستان کو ٹھیک تہرانے کے لیے شازیہ یہ پاکستان کو ٹھیک ہے شازیہ ان کو فوج پر سوال اٹھانے ٹھیک ہے یہ پاکستان پر کوئی ایک بات نہیں سننا چاہتے کیونکہ سیمپل سی بات ہے کل وہ کوٹ کر رہا باقاعدہ یہاں پر لیکن یہ پھر بھی کہہ رہے اس میں کون سی شرم کی بات ہے ڈوپ جانا چاہیے repairing شازیہ شازیہ abusive شازیہ 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 پاکستان اس سوال کرتا ہے اور اس سوال کرتا ہے جاہے وہ ودیش کی جانل ہو جو بار بار کشویر کی بات کرنی ہے ایک بار بھی انہوں نے سوال نہیں رہی ہے اپنے مدنی مدنی سخان پر ایک بار بھی انہوں نے سوال نہیں رہی۔ آپ کی مدنی سکتے دی م birlہ میرے سانچے و caused انہیں سواڑ کے لگے کے لڑے بچے صدیون دیپاک جا کی آواز نیچے دیپاک جا کی آواز آنے ار نہیں جائے گی کیونکہ دیپاک جا کو اس چیز کا شاہد ہو سکتا ہے کہ غمان ہو گیا دھوکہ ہو گیا کہ ان کا نام شازیہ ہے میں شازیہ سازیہ کر رہا ہوں بولتے دیپاک جائیں ان کو گلتی ہو گی ہے ان کو واپس آنے تو اپنی میمری میں کہ ان کا نام دیپاک جائے تب تک شیر سازیہ بولیں گی تھرڈی سیکنڈ شازیہ اس کے بعد تیار سر میں آپ کے پاس آروں دیکھے آپ سچن ہم لوگ بدیش بھی جاتے ہیں آپ جاتے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں پہ کچھ بھی ہم سنتے ہیں اپنے دیش کے خلاف یا کوئی بھی جھوٹی بات ہم لوگ وہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں چاہے وہ کوریا ہو چاہے لنڈن ہو یہ لوگ دیش میں رہنے والے لوگ ہیں دیش میں پلے بڑے ہیں دیش کی سنساؤں کا استعمال کیا ہے دیش میں جینیو جیسی سبسیڈیز کو میں یوز کیا ہے چاہے یہاں کے آئے سبسر رہے ہو شاہ فیسن ہو یا یہاں کے راہل داری ہو آپ کے آواز میں نے ویسے بند کی ہوئی ہے آپ کے آواز ہی نہیں جائے یہ دیش کے خلاف کام کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے حمالے سے بولیں گے اور پاکستان کو ساری سامگری دیتے ہیں پاکستان کے ساری سامگری دیتے ہیں پرپاگینڈا کی جو پاکستان ہمارے خلاف ہمارے دیش اور ہمارے ناغرکوں کے خلاف استعمال کرتا ہے تو کس کے حمایتی ہوئے یہ بھارت کی جو نیتیاں ہیں بھارت کی جو سرکار ہے بھارت کا جو سمویدھان ہے بھارت کی جو سینہ ہے بھارت کی جو سرکشہ بل ہے بھارت کا جو پرشاسن ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں جو ضروری پابندیوں اس کو ازیاجرٹ کرتے ہیں یہ دیتے ہیں ہتیار بھارت کی مرس لگانے کے لئے ہمت کیسے ہو گئی پاکستان کا ہمیں کوٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پر اپنے دیش سے سوال اٹھاتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں آتے ہیں نا سامنے میں کہہ رہا ہوں نا آگے سامنے آگے بوڑ رہا ہوں میں سامنے آگے بوڑ رہا ہوں یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے ہم آپس میں بات کریں گے لیکن بھارت بار نے اس کو مدعہ بناتی ہے آپ ایسا کیوں بولتے ہو گئی ہم بھارت بار کی سرنے 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 ملائے سامنے والا جو ہے ایک سو پندرہ پنے کی ریپورٹ پہ کتنی بار اس کا نام لے کر چلے جائے سر وہ ایک ویٹی بانتا ایک بار وہ نہیں کہہ تھا کہ جھوٹا پروپے لیتے میں مجھے کیوں شامل کر رہے ہیں ایک بیان نہیں آئے سرنے اس کا جواب دیجے ٹرمپ نے کیوں بولا ٹرمپ نے دوبارہ کیوں بولا چار بار بول چکے چار بار بول چکے وہ آگلے دن موکر پی جاتے ہیں چھوڑیے گا ٹرمپ کی صفائی دینے کے لیے ٹرمپ کی صفائی دینے کے لیے ٹرمپ کی صفائی دینے پاکستان کا مدل اٹھائیں گے آپس میں ہی اس طرح کی تو تو میں میں کریں یہاں پر situation گھمبیر بھی ہے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے کہ خوششیں ہیں اس سرکار کی کہ stabilize کیا جائے situation کو کشمیر میں اور پی اے پی او کے کا ایک جو مسئلہ ہے اس پہ بھی وہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ ہمارے نئے defense minister صاحب نے اور صاحب کو یہ کہنا کہ پی او کے پہ ہماری نظر ہے اور ہماری خوشش رہے گی کہ ہم اس کو کیسے واپس لیں recent history میں جو ہمارے leaders ہیں انہوں نے کچھ blunders کیے اور creation of پی او کے ایک ایسے blunder رہا اس کا acceptance بھی ہوا پر اس کے لیے آج تک کوئی ہم نے ترکیم نہیں چھوٹی سر ترکیم تو چھوڑیے نا unfortunate تب ہوتا ہے جب اسی صدن میں کچھ دن پہلے 370 پر بحث کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گرہ منتری یہ کھڑے ہو کر کے سامنے ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ تو یوین کا مسئلہ تھا کشمیر کشمیر میں یوین کیا کرے گا پی او کے جو ہے جب ابھی تک کٹیگوری کے لیے اسی ادھیرنجن چوتری کٹیگوری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یوین کا مسئلہ ہے یوین ہی آ کر کے سال کرے گا جو پارٹی سوچ کر کے یہ بیٹھی ہے تو میں کیوں نہ پھر پاکستان تو اس کو کوٹ کرے گا ہی کرے گا کیوں نہیں کرے گا ضرور کرے گا پاکستان کی لیے آڈوانٹیج ہے پاکستان کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی میں کہ ان کو ایک چیز مل گیا جو وہ کانگرس کو کوٹ کر کے وہاں پر کہہ رہی ہے اپنے آڈوانٹیج کی لیے یہ ہے انفورچنیٹ نیشنز میں ہمارے نمائندوں نے بولا ہے جنیوہ میں نیو یورک میں میرے خیال میں اتنا سٹرونگلی پہلے کبھی نہیں بولا ضرور یہ کہا ہے کہ کشمیر جن کےز انٹیگرل پارٹ او انڈیا میں باشپائی صاحب کے ساتھ لاہور میں تھا جب وہ گئے تھے اور لاہور میں وہاں گورنر کے گھر پہ انہوں نے ایک پبلک میٹنگ کی اس میں ایک بات جو انہوں نے کہا اور لوگوں کے من میں وہ بیٹ گیا تھا کہ جمہوں اور کشمیر ہندوستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے اور یہ آج تک کوئی بولا نہیں وہاں کے لوگ تو اس کے بعد جتنے بھی رائش ماری ہے جتنے بھی آپ نے دیکھا وہاں کی پروگرام سے وہاں کے لوگ تو یہ کہتے ہیں اور یہاں سے مانا جائے کہ روبیندر کہ اب فاتف کا بلیک لسٹ شاید پاکستان کو بھی پتا ہے کہ نہیں روک سکتا پاکستان اتنی بری گریہ ستیم آگیا اور دوسری طرف سے جو کل UNHC میں 115 پیج وہ لے کر گیا ایک پیج نہیں دوسرا جو شور اور پکا چیز چل رہی ہے وہ ہے Financial Action Task Force کہ اس کا سکرو ٹائٹن ہو رہا ہے پاکستان گریے سے بلیک میں جانے کے راستے میں ہے بٹ دو چیز آئے تھیں دیکھیں پاکستان اگر بلیک لسٹ ہو گیا تو ورچولی آپ یہ مانیے کہ کچھ سمیں پاکستان کے اندر سیویل وار اور اندر ایک ٹوٹل لولیسنس گیا سوچا جائے گا تو ہمیں بھی تھوڑا وری ہے بھئی اپنے بورڈر پر ہم سیریا نہیں چاہتے امریکہ کو بھی وری ہے چائنا کو بھی وری ہے تو بلیک لسٹ ہونے سے پہلے کافی بار سوچا جائے گا سارے دیش مل کے ہم پاکستان کو بھی ہاں دھکی کہ میں پس وقت اتنا ہی ہے اور تب ہی لے میں شاہد اس کو ریلیٹ کر پاؤں کی پیوکے شاید تب ہی لے اس کا بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ پرشور کم سے کم اتنا ماؤنٹ کر دیا جائے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلیک نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو کم سے کم پیوکے پہ ہی بات ہوگی کشمیر تو آپ بھولی جائیے اور اس طرح کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو تو آپ نے بلکل ختم کرنا ہی پڑے گا جو کی پاکستان اب تک جس کا ہتھیار بنا کر یوز کرتا ہی گا بہت شکریہ میرے پر وقت اتنی ہے ایک چھوٹو سو بریک خبر لگتا جانے